کیا خوریت جماعت جو ہے جو خوریت کے ساتھ رہ چکے ہیں وہ مین سٹریم میں آئیں گے کس طریقے سے حال رہے گا اور انتخابات کب ہوں گے اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا کچھ آخرکار نظر آتا کیا جمہو کشمیر کی عوام کا سوچا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لیے موجود ہیں جی ڈی یو کے پریزیڈنٹ جمہو کشمیر کے جی ایم شاہین جی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان مددوں کو سب سے پہلے شاہین جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے خوریت ایک بہت بڑا نام تھا آج بھی آپ کے لیٹڈ کچھ ایسے نوٹس آتے ہیں پریس نوٹ آتے ہیں جن میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید خوریت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مین سٹریم میں حصہ لے بڑھ چڑھ کے حصہ لے تو کس طریقے سے یہ باتیں صحیح ہیں اور آگراؤنڈ زیرو پر کیا کچھ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو صفائی ایک کلیرفیکیشن دے دوں یہ جو ایک ایک معاملہ ہوا تھا نائنٹیز میں تو اس وقت کیونکہ پوری چاروں طرف سے ایک میلٹنسی نے ہائیجائے کر دیا تھا جمہو کشمیر کو جیسے آپ جانتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے کی جو جو جنہوں نے ان کو میڈیئٹ رکھا تھا اور جو گورنمنٹ آف انڈیا سے بات وغیرہ کر رہے تھے تو اس جماعت کا نام ایک خوریت رکھا گیا تھا لیکن آلٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ بھی کون تھے وہ لوگ بھی جو مکشمیر کے رہنے والے تھے اور اسی آہ دیش کے باشندے تھے دیشواسی تھے ہم لوگ بھی دیشواسی بولے گئے آپ اور کیا کہتے ہیں اور جن کا ایسا نام رہا تو اب کیونکہ وقتاں وہ جو حالات تھے اس وقت بہت بد سے بدتر تھے اور کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے اب ما شاء اللہ آپ کی حالات ٹھیک ہے جو مکشمیر کے اندر اور ہم لوگ خالی ان کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ ان کا کیا رہے گا خالی ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کی ہر ایک اس سیکشن جو سیکشن جو ہے کہیں نہیں کہیں سسٹم سے ناراض تھا ان کو سسٹم میں لانے کی ایک کوشش ایک پہل اچھا آپ سے ایک اور سوال رہے گا جس طریقے سے انتخابات نزدیک ہیں ایسی آئی کی جانب سے صاف طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہر وزڈ کرے گا جو مکشمیر اور گراؤنڈ زیرو پہ حالات دیکھی گا کیا الیکشن کرنے لائق حالات ہیں یا نہیں تو آپ کیا مانتے ہیں ایز ای جی ڈی ایو پریزیڈنٹ کیا جو مکشمیر میں حالات بہترین ہیں دیکھیں جہاں تک الیکشن کا سوال ہوتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی سٹیٹ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک فائنل کار لی جاتی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے آپ کے معاملات کیسے ہیں آپ کا سیکیورٹی کا ایشو کیا ہے کیونکہ اس کشمیر ایک بڑا سنسٹو علاق ہے آپ جانتے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی اس کو لے کر کافی ساری ایشو دیکھولٹی اس کے لے کر بات کی جاتی ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے ایک پبلک ریپرزنٹیٹیوز یا پولٹیکل پانٹی سے بات کرنا اور الیکشن کا پورا وہ تیاری کرنا پھر وہ اس کے اوپر فائنل کال لینا یہ ایک پروسس رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ انڈیا سرکار جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر ایک ہم لوگ وعدہ بند ہیں جو بھی عوام کو بہترین ہو سکتا ہے ایک عوامی سرکار ہو لوگوں کے کام ہو پبلک ریپرزنٹیٹیوز سامنے آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سامنے آ جائے جو اس سسٹم سے ناراض تھے جن کو منانا ہی جی ایم شاہین کا کام ہوگا اس بار یہ میں مانتا ہوں اپنے آپ کو خوش نسی مانتا ہوں اگر میں کسی حد تک میری جماعت اور میں کامیاب ہوتے ہیں ہم لوگ کی ان کو سسٹم میں لانے میں اگر ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے الیکشن کہا اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد الیکشن ہوگی آپ سے یہ بھی سوال رہے گا جس طریقے سے آپ بوارٹیاں بکھر رہی ہیں جو یہاں پہ پہلے حساب ہوتا تھا یعنی کہ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے جو لیڈرز کچھ پارٹیوں کے ساتھ جوڑے تھے اب وہ پارٹیز چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے کہ آپ عثمان مجید کو لے لیجئے جو اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک تھے یا پھر خرشید عالم کو لے لیجئے جو کہ پیپلز کانفرنس کے ساتھ منسلک تھے تو لگتا ہے کہ آپ وہی پارٹیاں جائن کرنے والے ہیں جس پہ پہلے انگلی انہوں نے رکھی تھی تو کیا کہیں میں ان لوگوں کے دیکھیں میں جانتا تک بھی نہیں ہوں نہیں میرے دیکھیں مارے دوست ہے لیکن ہم نے اکٹھے کبھی کام نہیں کیا ہے کشمیر کے پولٹکس کو لے کر وہ ان کی اپنی اپنی ایک رائے ہے تو وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں میں چالیس سال سے اس پارٹی میں ہوں 35 years has gone میں نے کبھی دل بدلی نہیں کی جب آئی کے گجرالو الائشتی دیو گوڑا جب مفتی محمد سعید اس پارٹی کے طرف سے ہومن شراحق کرتے تھے تو ہم نے کبھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی نہیں کیا I am proud of my party right now کہ میں اس کا ایک پلر ایک ہوں اور ہماری کوشی جمہو کشمیر کو لے کر ہے کون کس پارٹی میں آتا ہے کس پارٹی میں جاتا ہے مجھے اس سے کو لگتا کیا ہے آپ کو کہ جمہو کشمیر کا جو political scenario ہے یہ اس چیز سے بدل جائے گا assembly انتخابات جس طریقے سے نزدیک آئیں گے تو کچھ چیزیں بدلیں گے آپ کو لگتا ہے as a politician کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو کیا بدلے گا آپ کے وہ لوگ جیسے میں نے کہا جو اس سسٹم سے ناراض تھے وہ سسٹم میں آئیں گے تو جمہو کشمیر بدلے گا اور جمہو کشمیر بدلے گا دیش آگے بڑھے گا جمہو کشمیر میں آگے بڑھے گا جس طریقے سب حالات چلے ہوئے ہیں یا پھر حالات بنے ہوئے ہیں کافی سر مددے ہیں شاہن جیس جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر میں چاہے کیا جو لیبریڈز ہو ڈیلی ویجرز ہو یا پھر سکیمز کو لے کر بات کریں پروپاگینڈاز کو لے کر بات کریں یا پھر مختلف ایسے مددے ہیں جو لوگوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مددوں پر روشنی ڈالنے چاہیے الیکشن سے پہلے اور اسی کے ساتھ سٹیٹھوڈ جس کا دعویٰ کیا تھا خومنیسٹ رامیت شاہ نے کیا وہ بھی واپس دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈی اے کی سرکار ہیں اور جہاں تک موڈی 3.0 کی سرکار چل رہی ہے یہ موڈی کی ہے یا انڈی اے کی سرکار ہے پہلے آپ اس میں کلیر کریں انڈی اے سرکار ہم کہیں گے یہ گروپ آف گروپ کیپٹینیز نیرندر موڈی the captain of the ship ٹھیک ہے اور موڈی جی کے نگرانی میں جو سب چیزیں چل رہی ہیں جس کو انڈی اے سرکار آپ کہتے ہیں آپ بروسہ رکھیں کسی کو ناراض نہیں ہونے دیں گے سب ان کے کام ہوں گے تھوڑا ٹائم دے دیجئے مہینہ بھی نہیں ہوا سرکار بنے ہوئے تھوڑا ٹائم دے دیجئے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی تھوڑی سی وقت کی ضرورت ہے اچھا وقت جس طریقے سے تمام لوگ جو ہے وقت کا بولتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو لے لو یا پھر پیپلز کانفرنس کو لے لو یا پھر پی ڈی پی کو لے لو اور نیشنل کانفرنس جو ایک سٹرانگ ہورڈ رکھتی ہے ان کو لے لو تو ان کے کئی سارے ایسی سپیچ جو ہے پارلمنٹ میں وائرل ہو رہی ہیں آگا سید روح اللہ ایسی بات اٹھا رہے ہیں جو لوگوں کے ہتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ جڑی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان چوزوں پر غورو فیکر پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا جس طریقے سے نظام چل رہا تھا ٹھیک ہے نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلمنٹ تین ہے تو ہم نے تو رکھا ہے پارلمنٹ اوپن رکھا ہے جس کو بھی اپنی داد دینی ہے وہ دے پارلمنٹ کے اندر دے پارلمنٹ کے باہر دے راہول گاندی بھی ماتھا پیٹر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ تو کرے وہ لوگ سسٹم میں دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو پولٹکس میں زندہ رہنا ہے تو کچھ نے کچھ تو کہنا ہے ان لوگوں نے تو یہ لوگ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا جی ڈی یو کا آنے والے وقت میں انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے جی ڈی یو کشمیر کیڈر حصائی نہیں لیں گے سرکار بنا لیں گے وقت آنے دیجئے میں تھوڑا سا انتظار کی بات کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی آنے دیجئے جو لوگ روٹھی ہوئے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو ووٹنگ باکس ہے نا وہ باکس کن کا باری ہے خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے فیلحال کے طور پر شاہین جی کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ آخر کار وقت کس کا ہوگا اور کس کا وقت جو ہے وہ بہاری ہوگا فیلحال کے طور پر یہ میں کہہ دوں کہ تمام لیڈرز اسی طریقے سے جو ہے باقاعدہ طور پر کہتے رہتے ہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وقت کس کا ہوگا اور لوگ کسے اپنا جو ہے رہنما چنیں گے دیکھتے رہے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ